اور ابھی آپ کو لیشیلنگ سوکھ وفاقی وزراء نیوز کانفرنس کر رہے ہیں اپکس کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں نادرہ بورڈ آف انویسمنٹ فورن آفیس نے جو ویزا ریجیم ریویو کی ہے افغانستان سے ریلیٹڈ اس کی منظوری دی گئی ہے اس کی تجاویز جس میں منظوری دی گئی ہے اس میں دنیا بھر میں جو پاکستان کے فورن آفن آفیس ہیں سفارت خانے ہیں اس میں افغانستان کی جو ویزا درخواست ہے اس کو کنٹری آف اوریجن کی بجائے موجودہ نیشنیلٹی اور پاسپورٹ کی بنیاد پر پروسس کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دوبارہ بتاتی چلوں کہ تمام جو سفارت خانے پاکستان کے دنیا بھر میں موجود ہیں وہ اس پالیسی کی منظوری کے بعد جو ان کا کنٹری آف اوریجن کی بجائے جو پروسس ہوتا تھا ویزا اب وہ موجودہ نیشنیلٹی اور پاسپورٹ کی بنیاد کے اوپر پروسس کیا جائے گا دوسرا یہ کہ جو افغانستان سے ریلیٹڈ یہ کابینہ کے اندر منظوری دی ہے کہ اس میں ٹریڈ تجارت کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینے کے لیے جو ورک ویزا کیٹگل ہے اس کے اندر ایک سب کیٹگری شامل کی گئی ہے جو کہ ڈرائیورز، ٹرانسپورٹرز اور ہیلپرز کی جو مد ہے اس کو سب کیٹگری کے اندر آن لائن ویزا سسٹم میں مطارف کرانے کی تجویز تھی جس کی منظوری دی گئی ہے کہ اب جو ورکر ویزا کیٹگری افغانستان کا ہے پاکستان کے ساتھ اس کے اندر سب کیٹگری کو شامل کیا گیا ہے جس میں ڈرائیورز، ٹرانسپورٹرز اور ہیلپرز کی ایک کیٹگری کو ایڈ کر کے آن لائن ویزا سسٹم کے اندر اس کو مطارف کرایا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو اٹھالیس گھنٹوں کے دوران چھے ماہ کی جو مدت ملٹپل اینٹری ویزا ہے اس کو اجرا کیا جائے گا اور جس چھے مہینے کی جو مدت ہے اس میں اگر ایک سال تک کی توسیح کرنی ہے تو وہ وزارت داخلہ کے پاس اختیار حاصل ہوگا تو اس کو اٹھالیس گھنٹے کے اندر اندر چھے مہینے کی مدت کی جو کیٹگری ہے ملٹپل اینٹری ویزا اس کا منظوری دی گئی ہے اس کے اندر چھے مہینے مطلب کے ایک سال کی توسیح تک جو اختیار ہے وہ وزارت کے داخلہ کو دے دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ویزا کے لیے درکار دستاویز ہیں اس میں بھی درخواست کندہ کی فوٹو، پاسپورٹ، ٹرانسپورٹ کمپنی کے جو ریجسٹریشن ہے ایمپلائیمنٹ لیٹر شامل ہوں گے جبکہ توسیح کی صورت میں صرف انٹری ویزا پیج اضافی طور پر درکار ہوگا اس کی بھی مدت کی دیگری ہے اور جو ایمپورٹن چیز ہے جو آسانی کے لیے ہمارے جو ورکرز آتے ہیں جن کا تجارت کے اندر، ٹریٹ کے اندر اس کو فروغ دینے کے اندر بھی اس کا حصہ ہوتا ہے ان کے لیے ایک آسانی پیدا کی گئی ہے کہ ڈرائیورز، ٹرانسپورٹرز اور ہیلپرز کی جو ویزا کے لیے بورڈ آف انویسمنٹ اور کا ریکمینڈیشن لیٹر اور ایسی سی پی کی جو ریجسٹریشن چاہیے ہوتی تھی اس سے ان کو استثناء دیا جا رہا ہے کہ جو ان کو اگر ویزا چاہیے تو جو ڈرائیورز ہیں، ٹرانسپورٹرز ہیں اور جو ہیلپرز ہیں ان کو بورڈ آف انویسمنٹ کا لیٹر آف ریکمینڈیشن اور ایسی سی پی کی ریجسٹریشن سے استثناء دیا جا رہا ہے امیادی وجہ اس ایز آف ڈوئنگ بزنس کی ہے کہ یہ تمام جو ٹریڈ ہے اور جو ان کا کام ہے وہ بورڈر کے اوپر ہوتا ہے اس لیے ان کو ان دونوں چیزوں سے استثناء دیا جا رہا ہے اور اس کے بعد یہ ہدایت جاری کر دی گئی ہے اس منظوری کے بعد کہ نادرہ کو فوری طور پر اس آن لائن سسٹم کے اندر جو چینجز ہیں اور اس کو آن لائن سسٹم کے اوپر لایا جائے اس کے نظام میں تبدیلی کو یقینی بنانے کے لیے کابینہ کی طرف سے ہدایت جاری کر دی گئی ہے اور اس کے اوپر مزید ایز آف ڈوئنگ بزنس کے سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے کابینہ کی سمیٹی کا بھی آج بنائی گئی ہے پرائم منسٹر کی طرف سے اور جو اس عمل کو ایک ریگلر اور کنٹینیوز پروسس کا ایک عمل جو ہے اس کی شروعات آج کابینہ نے اس کی بھی منظوری دی دی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بہت مسئلہ افغانستان سے جو مریض آتے ہیں میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر اس کے ویزا نرمی کی بھی تجویز اس میں شامل ہے جس کی آج منظوری دی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں اس سے پہلے کہ کائرہ صاحب اور ریلیجس حج پولیسی کے اندر ترمین بھی جو کشاور ہائی کورٹ کے سیسے کی روشتی میں کی گئی ہے جو پرائیوٹ حج جنہوں نے جانا تھا ظاہرین ان سب کا بھی ابھی آپ کو جو سیکیٹری ہیں ریلیجس افیرز کے وہ اس کو کمپلیٹ اس کے کیا خد و خال ہیں اس کے اوپر بھی بریفنگ دیں گے اس سے پہلے میں ادھر جاؤں اور کائرہ صاحب بھی اپنے ایجنڈے کے اوپر آپ کو بریف کریں گے جس کی کابینہ نے آج منظوری دی ہے تو میں شہری رحمان صاحبہ کو سے درخواست کروں گی کہ وہ جو آج حیزرس ویس مینجمنٹ کی پاکستان میں پہلی دفعہ جس کی منظوری دی گئی ہے کابینہ کی طرف سے اور اس کے بعد اس کے کیا خد و خال ہیں اس کی امپلیمنٹیشن پروسس کیا ہوگا اور صوبوں کے ساتھ کس طرح مشاورت کس بعد یہ اس کا ایک کمپلیٹ امپلیمنٹیشن پلان بنے گا وہ شہری آور ٹی یو فور دس پریس شکریہ جی رحمان رحیم مختصرن میں آپ کو بتاؤں گی کہ آج ایک سنگے میل پولیسی آج کی کابینہ نے منظور کیا ہے جو مہوریاتی منسٹری سے آئی ہے سائیم اٹ چینج منسٹری سے آئی ہے اور اس میں پہلی دفعہ بہت ضروری اور اہم پولیسی آج اپروو ہوئی ہے اس کا نام نیشنل ہیزرڈس ویسٹ مینیزمنٹ پولیسی ہے یہ خطرناک فضلے کی نقل و حرکت اس کی ذمہ دار ڈسپوزل یعنی اس کا ٹھکانے لگانا اس کی جو چھانٹیاں ہوتی ہیں ان کو کلیسیفیکیشن کرنا اور ان کے دوسرے ممالک سے ٹرانس باؤنٹری میں اس کو مویونٹ جسے کہتے ہیں دوسرے ممالک سے پاکستان میں امپورٹ ہونا ڈمپ ہونا اور اپنے ملک کے اندر بھی جو جتنا ویسٹ جنریٹ ہوتا ہے اس میں ہر پسم کا ویسٹ ہے لیکن اس وقت یہ پالیسی ہیزرڈس یعنی خطرناک فضلہ کے حوالے سے بنائی گئی ہے اور اس میں پلانسٹکس وغیرہ بھی ہیں اس میں بہت ساری چیزیں ہیں ہسپیٹل ویسٹ ہوتا ہے اس میں آئیل یوز ہوتا ہے ریفریجریشن بیٹریز الیکٹرانک ویسٹ جو بہت خطرناک ہے اور اس کی منتقلی اس کی اس کی فارمیلیشن اس کی کلیسٹکیشن اس کو کس طرح ٹھکانے لگا جائے کیا یہ ہمارے لینڈ فیلز میں چڑھ جاتا ہے یا ہمارے پانی کی ذخائق میں جمع ہوتا ہے اور لوگوں کی صحت اور ماہولیاتی دیرپا تبدیلی کے حوالے سے اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ خطرناک یا پویزنس یا کیمیکل یا ہیزیڈس ویسٹ جو ہے وہ ہم سب کی ہیلس کے لیے اس کے محضر ہے اب یہ کینسر اس سے ہوتا ہے اس سے ہر قسم کی سانس لینے کی ہر قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جس کا پورا دنیا میں ایک ریکارڈ بناوا ہے پاکستان میں آپ کے سامنے میں دوسری بات یہ کہ آپ کے یہ پانی گراؤنڈ وارٹر اور دوسرے ریزرز کو بھی کہ آہستہ آہستہ آپ کے سارے زمین میں یہ سیپ ہو کر ایک پویزنس ایسیڈ بنتی ہے اب جب بات کی جاتی ہے کہ ایسیڈفیکیشن کیوں ہیں ہمارے ریویر سسٹنز میں یہی وجہ ہے اب اس کی افسوس سے میں کہوں گی پہلے نہ ڈاکیومنٹیشن کی جارہی تھی جو بہت خطےناک بات ہے اور یہ سب سے پہلے تو پاکستان کی عوام اور ماحول کے تحفظ کے لیے بہت ہی ضروری ہے اس کو ہم نے آج کابینہ میں پریزنٹ کیا ہے اپروول کے لیے اور ایک مربوط اور منظم پالیسی بنائی گئی ہے صوبوں سے آلڑی ایک پوری ورکشاپ کانسلٹیٹیو پروسیس ہو چکی ہے طویل پروسیس ہو چکی ہے جن میں ان کے ویوز اور امپورٹس بھی آئے ہوئے ہیں لیکن کیونکہ اس کا ایک اتنا بڑا فریمورک ادارتی فریمورک بننا ہے ریگولیشن کا لائسنسنگ کا کہ ہم نے ایک نیشنل ایکشن پلان کے پہت آگے بڑھنا ہوگا اور ایک ویسٹ کیمیکل ویسٹ ڈائریکٹرٹ بھی بننی ہوگی سینٹرل فیڈرل کلائمیٹ چینج منسٹری میں اس کے ساتھ فائنینشل اور دوسرے سسٹینبل ہمارے ادارے بھی بننے ہوگی انبارمنٹ پروٹیکشن ایجنسیز جو ہر سوبے کی ہوتی ہیں اور سینٹر کی بھی ہے وفاق کی بھی ہے ان کو سٹرنٹن کرنا ہوگا ان کو بہت مساہکم کرنا ہوگا اور ان کے ساتھ ہمیں ایک طریقے کار بنانا ہے ریگولیٹری فریمورک برانی you can talk later ریگولیٹری موسیقی